یہ جو شخص جس کی تصویر اس وقت آپ لوگ سکرین پر دیکھ رہے ہیں ان کا تعلق لاہور سے ہے پراپرٹی اور رینٹ ایک آر کا کام کرتے ہیں یعنی رینٹ پر اب گھر دیتے ہیں کرائے پر اور اس کے علاوہ گاڑیاں کرائے پر رینٹ پر لوگوں کو دیتے ہیں ایک سال پہلے آپ سب لوگوں کے فیورٹ پاکستان کے ایک مشہور و معروف ٹک ٹوکر اور جالی بزنس مین جالی امیر زادہ جس کا نام ہے کاشف زمیر ایک فروڈیا یہ ان سے ملنے گیا اور ان کو کہا کہ بھائی مجھے قرائے پر رینٹ پر ایک گھر چاہیے اس شخص نے لاہور میں اس کو ایک گھر منیج کر کے دیا اور رینٹ پر اس کو دے دیا جس کے بعد اس شخص کی کاشف زمیر کے ساتھ دوستی ہوگی تو کاشف زمیر نے اس کو کہانیاں سنانا شروع کر دی کہ بھائی میرے والد صاحب جج ہے اور اگر آپ کا کوئی بھی سرکاری کام ہو تو آپ نے مجھے بتانا ہے پھر کاشف زمیر نے اس کو ویڈیوز تصویریں دکھائی کہ یہ دیکھیں چودری سرور جو گورنر پنجاب ہے وہ بھی میرے دوست ہے وزیراللہ پنجاب عثمان بزدار بھی میرے دوست ہے فلانا سیاسی رہنما بھی میرے دوست ہے مطلب سیاسی لوگوں کے ساتھ اس نے اپنی سیلفیز بنائی ہوئی تھی اور اس سے وہ اس کو امپریس کرنے کی کوشش کر رہا تھا یہ بتانے کی کوشش کر رہا تھا کہ سرکار میں میرے بہت سارے تعلقات ہیں اس کے علاوہ کاشف زمیر بقاعدہ اپنی گاڑی پر سرکاری نمبر پلیٹ ٹگاتا تھا اپنی گاڑیاں نہیں یہ گاڑیاں بھی اس نے اسی شخص سے رینڈ پر لی تھی اور ایک نہیں دو گاڑیاں لی تھی آج سے ایک سال پہلے کی یہ بات ہے تو اس شخص نے امپریس ہو کر اس کو پانچ لاکھ روپے دیئے کہ میرے بھائی کو آپ سرکاری نوکری لگوا دیں اور اس نے کہا کہ میں آپ کے بھائی کی ائرپورٹ پر سرکاری نوکری لگوا دیتا ہوں پانچ لاکھ اپنے کزن کے بھی دیئے اور پانچ لاکھ ایک دوست کے بھی دیئے یعنی کہ پندرہ لاکھ روپے کاشف زمیر فروڈیوں کو انہوں نے دیئے کہ آپ میرے بھائی کزن اور دوست کو ائرپورٹ پر لگوا دیں ان کی نوکری لگوا دیں اور یہ پیسے لے کر چلا گیا پیسے لے کر گیا تو آج تک اس نے نہ نوکری لگوای نہ ایک روپیہ واپس کیا بلکہ جو دو گاڑیاں رینٹ پر حاصل کی تھی وہ بھی ایک ایک سال کا رینٹ یہ کھا گیا جس کا سات لاکھ روپے رینٹ بنتا ہے توٹل بائیس لاکھ روپے کا فروڈ کاشف زمیر جو آپ سب لوگوں کا فیورٹ ٹک ٹوکر ہے جس نے ارتغل غازی کے مین کردار کو پاکستان بلوایا اور پاکستان کی عزت میں بہت زیادہ اضافہ کیا اس نے صرف بائیس لاکھ کا فروڈ ایک شخص کے ساتھ کیا ہوا ہے اب یہ دوسرا شخص جس کی تصفیر اس وقت آپ لوگ سکرین پر دیکھ رہے ہیں اس کی کہانی بھی کچھ اس طرح سے ہے کہ یہ ایک کار ایسی کے مکینک ہے اور سمنہ بعد میں ان کی شوپ ہے کاشف زمیر اپنی گاڑی پر شاید اپنی نہیں بلکہ وہ والی رینٹ والی گاڑی جو ان سے لیوی تھی اور اس پر سرکاری نمبر پلیٹ لگوا کر کار ایسی والے کے پاس اپنی گاڑی کا کام کروانے جاتے تھے اور ان کو بتایا کہ بھائی میرے ابو جج ہے اور اگر آپ کا کوئی سرکاری کام ہو تو آپ نے مجھے ضرور بتانا ہے یہ کار ایسی والے بھائی نے کاشف زمیر کو کہا کہ میرا ایک بھائی ہے چھوٹا اس کو آپ ائرپورٹ میں لگوا دے کاشف زمیر نے کہا ایسی تو کوئی بات ہی نہیں ہے کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے ہمارے لیے چلے آپ مجھے پانچ لاکھ روپے دے میں لگوا دیتا ہوں پانچ لاکھ روپے دیئے اور اس دن کے بعد کاشف زمیر اس جگہ پر کار ایسی ٹھیک کروانے گیا ہی نہیں ایک ایک سال بعد جب ان لوگوں کو پتا چلا کہ کاشف زمیر تو ایک فروڈیا ہے اور میڈیا پر بھی خبریں چل رہی ہیں تو یہ لوگ پولیس سٹیشن میں پہنچ گئے اور ان کے خلاف ایف آئی آر درج کرنے کے لیے درخواستیں دے دی اس سے پہلے بھی یہ لوگ کاشف زمیر کے خلاف لاہور کے تھانوں میں گئے لاہور کے پولیس افسران کے ساتھ ملاقاتیں ہوئی ان کو درخواستیں دی لیکن ان کی درخواست پر کسی قسم کی کاروائی نہ ہوئی بلکہ کاشف زمیر نے ان کو دھمکیاں دی کہ اگر تم نے میرے خلاف کسی قسم کی کوئی قانونی کاروائی کرنے کی کوشش کی تو میں تمہیں فائر مار دوں گا میں تمہیں جان سے مار دوں گا تو میں کہی کا نہیں چھوڑوں گا کیونکہ اس شخص کے اپنے اثر و رسوخ تھے اس میں کوئی شک نہیں اس کے علاوہ آٹھ پرچوں میں تو یہ نامزد ملزم ہے جس میں سے چار پرچے لاہور میں درج ہے دو سیال کورٹ میں اور دو توبہ ٹیکسنگ میں اور کئی پرچوں میں یہ اشتہاری بھی ہو چکا ہے اب سوال اٹھتا ہے پاکستان کے جو سیکیورٹی ادارے ہے قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں کہ ایک اشتہاری شخص کو کیسے آپ نے ترکی جانے دیا پھر وہ وہاں سے ایک ہیرو کو ایک جو ایکٹر ہے اس کو وہاں سے یہاں لے کر آتا ہے پوری پاکستان کے میڈیا کے سامنے بیٹھ کر بلکہ انٹرنیشنل میڈیا بھی وہاں پر موجود تھا ڈیجیٹل میڈیا بھی وہاں پر موجود تھا ان کے سامنے پریس کامفرنس کرتا ہے اور ساتھ میں وزیرالہ پنجاب سے بھی بقاعدہ اوفیشل ملاقات کرتا ہے تو قانون نافذ کرنے والے ادارے سیکیورٹی ادارے کے اوپر ایک سوال یا نشان تو ضرور بنتا ہے کہ آپ لوگوں کی کیا اہلیت ہے کہ آپ نے ایک ایسے شخص کو ایک فروڈیے کو ایک نوصر باز کو ایک کارچور کو ایک ڈکیت کو وزیرالہ کے ساتھ کیسے بٹھا دیا کیسے ملک سے واپس جانے دیا کہ یہ سارے کا سارا سسٹم کاشف ضمیر کو سپورٹ کر رہا تھا پھر کاشف ضمیر کے خلاف اگر کوئی بات کرتا ہے تو کاشف ضمیر پہلی بات یہ کرتے ہیں کہ اس کو خریدنے کی کوشش کرتے ہیں دوسری عرقت یہ کرتے ہیں کہ اس کو دھمکاتے ہیں اور انہوں نے اسی طرح ایک اینکر کو دھمکایا نیو نیوز سے ان کا تعلق ہے حماد اسلم لیکن اس بندے نے نہ گبرایا نہ ڈرا اس نے اس کے خلاف کمپلین کروای اور پولیس کے ہاتھوں اس کو گرفتار کروایا اور گرفتار کر کے تھانے میں بند کیا اور اب اس کی خلاف قانونی کاروائی جاری ہے اور اب اس نے معافی مانگ لیا کہ بھائی میں نے آپ کو کوئی دھمکی شمکینی دی میں اپنی معافی مانگتا ہوں تو آپ لوگ اسے میری درخواست ہے کہ ہمارے ٹک ٹاک پر جتنے یہ پیسے دولت شو کروانے والے لوگ ہیں زیادہ نہیں صرف نوے فیصد اس میں سے جالی دو نمبر فروڈیے ہیں ان سے بچ کر رہے ان کو ہیرو بنانے کی کوشش مت کریں ہمارے قوم کے اندر ایک بہت بڑی بیماری ہے اگر میں کوئی ایسا کارنامہ مجھ سے اچانک سے یا غلطی سے ہو جاتا ہے تو آپ لوگ مجھے کہتے کہ یہ ہمارا ہیرو ہے بھائی اس کو ہیرو بننے کے لیے تھوڑا وقت دے اس کو جج کریں اس کو دیکھیں جس طرح کرکٹ کے اندر ایک بندہ آتا ہے اس کا پہلا میچ اور وہ سینچری بناتا ہے اور آپ اس کو ہیرو بنا دیتے اگلے وہ پانچ سال کچھ بھی نہیں کر پاتا تو اس طرح سے ہماری یہ بیماری ہے اور اس بیماری کو ہمیں دور کرنا ہوگا اب ٹک ٹوک پر اگر ایک کچھ لوگ جن کی عزت بنی ہوئی تھی ان میں سے ایک کاشف ضمیر تھا اور کاشف ضمیر ٹک ٹوک نہیں چور ڈکیت بھی ہے آٹھ مقدمات میں وہ نامزد ہے یہ تو دو شخص ہے جو ابھی سامنے آئے ہیں جن کی ایف آئی آر ابھی تک درج نہیں ہوئی اس سے پہلے آٹھ ہو چکی ہے ابھی اور بھی بہت سے لوگ آئیں گے اگر آپ میں سے بھی کسی کو کاشف ضمیر نے اس قسم کا کوئی چونہ لگایا ہے اس کی سنوائی تھانوں میں نہیں ہو رہی تو آپ لوگوں نے اس ایمیل پر رابطہ کرنا ہے اور اپنے ڈاکومنٹس اور اپنا نمبر بھیجنا ہے جس کے بعد ہم آپ سے بات کریں گے اگر آپ کے ڈاکومنٹس اور نمبر ٹھیک ہوئے ہم سمجھتے ہیں کہ یار اس کے ساتھ مزید نہ انصافی نہ ہو اگر وہ ٹھیک ہوئے تو ہم آپ کے معاملے کو ضرور کور کریں گے اور منظر عام پر لانے کی کوشش کریں گے بلکہ لائیں گے اگر آپ ٹھیک ہوئے حق پر ہوئے کوئی غلط جھوٹی اور جالی خبر ہم کبھی بھی نہیں چلائیں گے اگر آپ کو یہ انفرمیشن جو آپ کے اپنے ہیرو سے متعلق ہے پسند آئی ہے تو لائک کریں دوستوں کے ساتھ اس فراڈیا کی ویڈیو ضرور شیئر کریں کومنٹ سیکشن میں اس فراڈیا کے حوالے سے اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں چینل کو سبسکرائب کریں نوٹفیکشن کے آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی اپ ڈیٹ آپ کو ملتی رہے اللہ حافظ پاکستان پائنٹ آباد موسیقی